دیش دیش شانتر یوجنا کو سوکھا پر بھاویت علاقوں میں جاری رکھا جائے منڈرے گا سکیم کا فنڈ ریلیز کیا جائے یعنی باقی فنڈ جو ہے اس کو بھی ریلیز کیا جائے اور سینٹرل ایمپلائیمنٹ گیرنٹی کاؤنسل بنایا جائے اس سے پہلے کل ہی عدالت نے سرکار پر لاپروہی برتنے کی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ دیش کی ایک چوتھائی آبادی جب سوکھے کی چپیٹ میں ہو ایسے میں سرکاریں سوکھا گھوشت کرنے سے بھی پرہیز کر رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ ایک اس طرح کی اپروچ اس طرح کی پہل بتا رہا ہے سرکار کی جس میں ایک شتر ملک جیسی اپروچ جو ہے سرکاریں اپنا رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس میں کس طرح کی بدنامی کی فکر ہے سرکاروں کو تاکہ جب تک جو ہے گھوشت نہیں کیا جائے گا ان راجوں میں سوکھا تب تک کس طرح سے عملی جامعہ ان سکیموں کو یا پلائنس کو پہنایا جائے گا میرے ساتھ کئی بہمان موجود ہیں جن کے ذریعے مدد قوم سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ انوپم موجود ہیں جو کہ نیتا ہیں سوراج حبیان کے یہی وہ سنستہ ہے جس کی اپیل پر جو ہے سپریم کورٹ نے یہ تمام افزویشنز اور اپنے آدیش جاری کے ہیں دوسرے خاص بہمان میرے ساتھ تاجم الحق صاحب موجود ہیں محمد علی خان موجود ہیں سپوکس پرسن ہیں کانگرس پارٹی کے میرے ورش سہیوگی اروند کمار سنگ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اسسٹنڈ ایڈیٹر ہیں راجہ صبہ ٹیلویجن کے اور ساتھ ہی میرے ساتھ سید زفر اسلام بہت جلد فون لائن پر جوڑ جائیں گے بی جے پی کے سپوکس پرسن ہیں سبی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے انوپم میں آپ کے ساتھ ہی شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے یہ پورا جو وچار ہے اس اپیل کا یہ آپ کے سامنے آیا اور کس طرح سے رکھا گیا اس کو اور اب جو یہ آدیش آئے ہیں کورٹ کیس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے عرفہ جی اس وقت ہمارے دیش کا چالیس پرتیشت حصہ ہے جو ایک گمبیر سوکھے کی چپیٹ میں ہے اور آج جو اس تھیتی ہے بھوک اور پیاس سہی معنی میں دیش کا سب سے گمبیر مددہ ہے بھلے ہی بحث جن مددوں پر بھی ہوتی رہے لیکن بھوک اور پیاس ہے جو سب سے گمبیر مددہ ہے سوراج ابھیان نے اکتوبر کے مہینے میں اپنی ایک سمیدنا یاترہ کری تھی اتری کرناٹکہ کے یادگیر زلے سے دکشن ہریانہ تک سبھی سوکھا پرابہت شیطروں کی اور اس یاترہ کے دوران ہمیں سمجھ میں آیا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے کتنا بڑا سنکٹ ہے اور وہ کتنا بڑا سنکٹ کا روپ لے سکتا ہے مرات وڑا جیسے علاقوں میں پانی کا سنکٹ کتنا بڑا بن سکتا ہے ہاں یوگیند ریادف کے نتروں میں ہی وہ یاترہ ہوئی پوری اور اس یاترہ کے دوران ہمارے جو راجستریے جو زلہستریے ٹیمیں تھی وہ لگاتار کام کرتے رہی راحت پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہم نے سرکاروں پر دباؤ بنانے کی بھی کوشش کی مخمنتریوں کو چٹھی لکھے سجھاؤ دیئے ایک آدھ نے ریسپونڈ کیا زہاتر نے ریسپونڈ نہیں کیا لیکن انتتہ جو سم ٹوٹل ہمیں دکھا وہ یہ کہ اس کا زمین پر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جنہوں نے گھوشنائے بھی کری وہ صرف ڈیکوریٹیو مات رہ گئی تو مجبورا ہمیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹانا پڑا اس کیس میں کہ کم سے کم ایسی پرستیتی جو آن پڑی ہے دیش میں اس وقت سرکاروں کو کم سے کم اکاؤنٹبل ٹھہر آیا جائے اس کے لیے کورٹ اس میں دخل دے آج ہمارے اس پورے معاملے کا جو کہ پچھلے چار مہینوں سے لگاتار چل رہا تھا آج اس کا فیصلہ آیا ہے فیصلے چار حصے میں آئے ہیں جس کا ایک حصہ پرسو آیا تھا اور باقی کے تین حصے آ جائے ہیں اور ابھی ایک اگست کو بھی ابھی کیونکہ پوری طرح ڈسپوز نہیں ہوا دراصل پوری طرح اس کو ڈسپوز نہیں کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے جو کچھ بھی فیصلہ کہا ہے اور جو کچھ بھی کرنے کو کہا ہے سرکار کو کئی الگ الگ پیرامیٹرز پر فور اگزامپل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ پر کہا ہے کہ جو انٹائٹلمنٹس ہیں ان انٹائٹلمنٹس کو سب ہی کو کٹیگری کا جھمیلہ ہٹا کے بی پی اے لے پی ایل کا جھمیلہ ہٹا کے ہر کسی کو فوڈ گرین پانچ کلوگرام پرتی وقتی پرتی مہینہ ملنا چاہیے کاغذوں کا بہانہ یا کسی طرح کا بہانہ نہیں چلے گا یہ کوٹ نے صاف صاف کہا ہے فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے بارے میں مڈے میل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ہماری مانگ تھی کہ دود یا انڈا جو مال نوٹریشن ہے بچوں کا اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے چھٹیوں میں بھی یہ کنٹینیون ہوگا منڈرگا کے بارے میں کوٹ نے کہا ہے کہ جو فنڈز کا بہانہ لگاتار سرکار بناتی رہی ہے اس پہ کافی سٹرونگ ٹپنی کری ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ کسی طریقے سے فنڈز کے بہانے سے بچ نہیں سکتی جو کانون کے سنسد نے پاس کیا ہے اس کانون کے لیے اور منڈرگا میں ہی جو ابھی حال ہی میں ہمارے پیٹیشن کے دوران ہی مجبورن سرکار کو ساتھ ہزار نو ساتھ تیرارسی کڑور ریلیز کرنا پڑا تھا ویج کمپنسیشن کے طور پر اب ویج کمپنسیشن میں نیم ہے کہ 0.05% ان کو کمپنسیشن دینا پڑتا ہے ویج ڈیلے کے لیے کمپنسیشن دینا پڑتا ہے وہ نہیں دیا گیا اس پہ کورٹ نے بہت تلک ٹپنی کی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے آرڈر میں کہ سوشل جسٹس ہز بین تھرون آؤٹ آف دی ونڈو تو ایسا سرکار کیلئے اس طرح کی ٹپنیاں ہو رہی ہے کروپ لوس کمپنسیشن پہ آرڈر ہے لون سٹرکچرنگ پہ آرڈر ہے وارٹر پہ فارڈر پہ آرڈر ہے تو یہ جو ایتیہاسک سپریم کورٹ میں معاملہ چلا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سوشل ویل فیر سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ دوہزار ایک والا جو پیو سیل کا معاملہ اس کا اتنا جس کی قانونوں کی سمیقشہ ہوئی راجنیتی جو ہے وہ یہ نتیجہ بھی لاسکتی ہے راجنیتی کا پوزیٹیو نتیجہ بھی ہو سکتا جو مجھے انیشلی آڈ کر دینا چاہیے باد سے پہلے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دراصل فیڈرالیزم کا بہانہ لے کے جس طریقے سے کیندر سرکار بار بار کہتی رہی کہ یہ راجیوں کا پوری طرح سے سوورین پاور ہے کہ راجیے ڈیکلیئر کرتی ہیں یا نہیں کی سکھا ہے یا نہیں کورٹ نے دراصل ٹپنی کی ہے اور جو ٹپنی ہے فیڈرالیزم کے بارے میں ان کے اوپر کہ جو سنسد دوارہ جو پارت قانون ہے فر اگزامپل فوڈ سیکیورٹی آکٹ اس کو گجرات جیسے راجی نے فوڈ سیکیورٹی آکٹ کو ایمپلیمنٹ تک نہیں کیا تھا اتر پردیش نے حال میں کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کس طرح کا فیڈرالیزم ہے اور یہ کس طرح کا فیڈرالیزم کے ساتھ مزاک ہے تاجمالحف صاحب یہ بتائیے فیلحال کہ جہاں فوڈ کمیشنر فوری طور پر اپوائنٹ کرنے کی بات عدالت نے کہی ہے عدالت کی جو ڈائریکٹیوز ہیں پہلی بات تو آپ کتنا بہتر حالات کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے سرکاریں اس پر عمل کریں گے لیکن ساتھ ساتھ کورٹ نے جو کورٹ کے کمیشنرز ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا جو کہ ان کے ڈائریکشنز کو ان کے آدیش کو عملی جامعہ پہناتے یہ دونوں باتوں کو کیسے دیکھیں گے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا یہ تو جو سجیسن سے آج کے دن میں جو آیا وہ تو میرے خیال سے ٹھیک ہے کوئی بھی اس کو کوسچن نہیں کرے گا لیکن ان جنرل دیکھا گیا پہلے بھی پہلے کئی سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا گیا کہ اتنی گریبی ہے اتنا بھکمری ہے تو آپ کے گورنمنٹ کے سٹاکس میں ساتھ 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 ملین جو ہے فورڈک کا سٹاک ہے آپ ایسے بات دیجئے لوگوں میں آپ اس میں ایک روپیہ دو روپیہ کہیں ساتھ نہیں کریے ایسے آپ برباد کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہوا دیکھا ہوگا اس کے باوجود بھی کوئی پریبرتن نہیں ہوا اصلی بات کیا ہے کہ عامول پریبرتن چاہیے آپ کو لوکل لیبل پہ institutional frame create کرنا پڑے گا کھالی ایک officer یا کوئی commissioner بنانے سے دیش کا صدھار ہوگا نہیں ایسا ہوتا تب تک ہو گیا ہوتا problems بہت serious ہے گورنمنٹ کے پاس schemes ہے schemes implementation نہیں ہوتا منڈگا آج کی اس کیم تو ہے نہیں کئی سالوں سے منڈگا چل رہی ہے لیکن منڈگا میں ابھی تک بھی کہیں چودہ دن کا employment ملتا ہے سال میں کہیں بیس دن کا کہیں تیس دن کا ایسا کیوں ہوتا ہے ایک دو اسٹیٹس چھوڑ کے اندھرپردیس حجیستان اگر اگر چھوڑ دیں تو زیادہ تر اسٹیٹس میں اس کا implementation ہوتا نہیں اس کا دو کارن ہے ایک تو کارن ہے کہ لوکل لیبل پہ community کا یا benefit series کا سانستہ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں social audit ہونی چاہیے جہاں social audit اگرہ ہوا ہے کسی بھی سکیم کا وہ ٹھیک سے implementation ہوا ہے تاج ملحق صاحب میں تھوڑا سا پوائنٹیر سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں جو تین خاص کار باتیں کہیں ہیں کوٹ نے ایک تو میڈے میل کو لے کر بات کہی ہے منڈرگا کو لے کر کہی اور پی ڈی ایس کو لے کر کہی ہے ان تینوں باتوں کے بہتر implementation سے سوکھے سے نپٹنے میں کیسے مدد ملے گی یہ بتائیں مدد ملے گی جیسے سرکر نے ابھی بھی کہا کہ ہم ہنڈرڈ ڈیج کیا پیریج employment کے بجائے ہم گرانٹی دیں گے ہنڈرڈ ڈیج کیسے situation میں لیکن ہنڈرڈ ڈیج کیا ہنڈرڈ ڈیج implementation نہیں ہو رہا ہے تو اس کو implement کرنے کے لیے آپ کے clear cut direction دیں گے وہ تھوڑا سوچنا پڑے گا یہ کام actually supreme court کرنے ہی ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ کا یا local self گورنمنٹ کا کام ہے یا local level پہ community organizations کا کام ہے کہ کیسے اس کو کریں جب تک آپ کے پاس وہ method نہیں رہے گا implementation کا تب تک کچھ بھی آپ کہیں ہوگا نہیں ہوا نہیں پاسٹ میں بھی نہیں کہ دراصل یہ اچھا شکتی کی کمی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ سرکاروں کے پاس سنسادھنوں کی بھی کمی ہے سنسادھن کی کمی نہیں ہے اچھا سکتی کی کہیں 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 اس institutional mechanism کے لیے effort ہی نہیں کیا گیا جہاں تھوڑا بہت کیا گیا وہاں اس کا effect ہے اور جہاں نہیں کیا گیا اس کا effect نہیں آپ سرکار بہت اچھے دوسرے جگہ سے یا آپ کے 36 گھر کا سرکار بہت اچھا دوسرے جگہ سے لیکن جیسے پی ڈی ایس کا implementation کا سوال ہے وہ food available کراتے ہیں مطلب on record ہے کہ implementation of p ڈی ایس یا جو food schemes ہیں وہ 36 گر میں اور انسٹیوشنل mechanism سے کہیں زیادہ political will power کی کمی ہے محمد علی خان یہ بتائیے جو آپ گھوشت کر دینا چاہیے دیش کی ایک چوتھ ہائی سے بھی جنت پر بھاوت ہو رہی ہو کروڑوں کی تعداد میں جان مال پر بنائی ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور مارے جا رہے ہیں ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو الگ پارٹیوں سے شاسد پردیش ہیں کیا ان کے مہینے پہلے تک یہ لوگ کہ رہے تھے کہ مہار سرکار دنائے کر رہی تھی کہ ایسی پرستی exist بھی کرتی ہے تو ان لوگوں نے جو اہم کردار نبھایا ہے اور دیش کے سامنے جو آرڈل آئے تو سیریز اس کے لئے آپ لوگوں کو بہت جتنا آپ کی تعریف کی جائے کم ہے دوسری چیز میں آپ سے بولنا چاہوں گا آرفا جی بڑی سمسیہ بنتی جارہی ہے وہ سینٹر سٹیٹ ریلیشن سے بھی ریلیٹی ہے تو سارے سارے جو سٹیٹس ہیں جہاں پہ سیم پارٹی ان پار ہے جو سینٹر میں ہے وہ سینٹر کی طرف دیکھتے اشاروں کے لیے کیونکہ سینٹر لائزیشن اتنا ہو گیا ہے جب تک ادھر سے اشارہ نہیں آتا تک حرکت نہیں ہوتی دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے خاص طور سے گرامین وکاس کی طرف ہم شروعات سے کہتے آئے تھوڑی راجنی تک بات کروں اس منریگا مڈے میل آئی سی ڈی ایس یہ آپ کا ہمارا فوڈ سیکیورٹی آئی ان سب کا ذکر کیوں کر رہی ہے سپریم کورٹ کیا کری ان کا بہتر کریان ون کرو پچھلے سال تک یہ کہتے تھے نریگا فیلڈ سکیم ہے اس سال اس کی تعریف کریں ہوں بگر جیسے سر نے بلکل صحیح بتایا آپ چودہ چودہ دن کئی گاؤں میں کام نہیں ملتا آپ ایک سو دس دن کے کام پروائیڈ کروگے لیکن محمد ایک سہمتی میری سہمتی یہ آپ سے ہوگی کہ دیش میں سوخے کو لے کر ایسا نہیں کہ ہوں جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے یو پی سرکار مجھے یاد ہے جب دوہزار جیارہ بارہ میں جب ڈراؤٹ آیا تھا تو یہاں سنٹرل گورنمنٹ نے بہت امیڈیٹل سٹیپس لیا تھے مجھے ہے جیسے بقائدہ جیرام رمیش جی جب گرامین وکاس منتری تھے وہ ان کے ساتھ وہاں گئے تھے پیکیج اناؤنس ہوا تھا پوری کوشش کی گئی تھی کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نپٹ نہیں کی نریگا سر نے بتایا جو انہوں نے مثال دی وہ بھی کیا گیا تھا نریگا میں ویجز پڑھائی گئی تھی اور انہانس ڈیز بھی اناؤنس کیا اونلین پر سرکاریں وہ بدنامی کا جو ٹیک کہا جاتا ہے کہ انویسمنٹ کم آئے گا یا یہ مانا جا سکتا ہے کہ شاید جنتہ کی نظروں میں ایمیج گرے گی وہ تمام چیزوں کے کو الگ کنارے رکھتے ہوئے گھوشت کرنے کے بعد کس طرح سے راحت کا کام شروع ہوگا اس طرح پر کہ جو ایجنسیز ہیں جو اس کو راحت کو ایمپلیمنٹ کرنے والی ایجنسیز وہ بہت ہی کمجور ہیں جس کو کئی دھونس ہو گیا ہے ان کا ختم ہو چکی ہیں اب پچھلے بار جو آبدائیں آئیں خاص طور پر بے موسم کی باریس ہوئی اور رولے پڑے اس کو لے کر بھی مواجے ابھی تک نہیں بٹے اور تو چھوڑ دیجئے اب باقی اس کی بات ہی چھوڑ دیجئے ابھی کوئی رہت نہیں دی جا رہی ہے کچھ جگہوں پر میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں ویل پاور ان کی رہی ہے جیسے بیڑ جیسے جلے میں کلیکٹر نے جو ہے کٹل کیمس لگائے ہیں اس میں دو لاکھ سی ہزار جانور رکھے ہیں اتر پردیس میں ایسا کہیں ہی نہیں اور اسٹیٹ میں چتکور جیسے جلا جو سب سے زیادہ لگاتار جو ہے عبداؤں کے معاملے میں جانا جاتا ہے اس میں راج سرکار نے ایک کرون روپے دیے ہیں اب آٹھ نو کروڑ کٹل ہوں گے پانی کی جرورت ہے اس میں جو آپ نے کہا سپریم کورٹ کا بھی جو آیا ہے کہ راج میں جس یاد ہو میں صرف یاد دلاؤں گا کہ 1987 میں بھی بڑا بھی سوخہ اس دیش میں پڑا تھا اور پرائی سے لوگ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہ ہے فصل سوخ رہی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ شطر مرگ جیسی ایک اپروچ سرکار نے اپنا رکھی ہے ہماری گورنمنٹ کا ہے پہلے تو کسی گورنمنٹ اس طرح کا فوکس کیا ہی نہیں اور آپ دیکھیں مہاراش پہ بھی سیچویشن ہے آج کی سیچویشن تو سیچویشن تو سالوں سال سے چلی آرہی ہے اور وہ سیچویشن جو ہے پیشلی سرکاروں نے اس پر بھی فوکس نہیں کیا تھا تو آج کے دن میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہماری سرکار بہت فوکس ہے اور جو سپریم کوٹ کی ٹکنیا ہیں اور جو بھی ان کے اشارے ہیں اس کو سرکار نے اپنے سنگیان میں لیا ہے اور اس پوریس کو evaluate کرے گی اور اس پہ جو صحیح قدم ہوگا وہ اس پہ صحیح قدم سرکار رکھائے گی لیکن اتنا ضرور کہ سکھا ہو چاہے فوڈ سیکیورٹی ہو چاہے وہ منرے گا ہے وہ تیروں چیز بہت adequately address کیا گیا ہے پیچھلے بجٹ میں اور اس کو implementation میں جیسا پہلے بھی کانگریس سرکار آپ نے دیکھا کانگریس پردان منتری کہہ کہ implementation is a big difficulty in ڈینڈیا لگوں تک پہنچتا نہیں اس لیے جو ہم لوگوں نے اسکیمیں جاری کی چاہے وہ direct transfer کا ہو چاہے وہ جند اسکیم ہو یہ اسی قرآن سے ہے جو بھی جو last بینیفیشری ہو اس کو وہاں تک ملے جو کہ پہلے نہیں مل پا رہا تھا یہ بات صحیح ہے کہ بجٹ میں آپ نے الوکیشن کیا تھا یہ سب بھی بات صحیح ہے کہ نیت سرکار کی نظر آتی ہے لیکن اس سب کے باوجود کیوں سوراج ابھیان کے لوگوں کو جا کے عدالت میں یہ اپیل ڈالنی پڑی کیوں عدالت کو اتنی سختی سے خدم اٹھانا پڑا کیا سرکار کے تمام قدموں کا اس کی نیت کا اس کے جو کارکرم ہیں کیا عدالتوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے ہم سنسیٹیو نہیں ہم سنسیٹیو ہیں جیسے مہاراج کے چیف نیسٹر نے کیا کہا تو ان کے کومنٹ کو میں دھرانا نہیں چاہتے وہ دکھلاتا سنسیٹیو سرکار یا کانگریس کے سنگیو کی ذل جو ہیں کس طرح کے سنسیٹیو بارے میں پورا سکھا کے معاملے میں لیکن ہماری سرکار بہت بہت چنتیت ہے اور اس دشا میں کام کر رہے اور الوکیشن اسی لئے ہاں امپلیمنٹیشن میں ضرور ٹائم پہلے جیسا تو نہیں لیکن ہم لوگ نے اس خیم بنائی اس کے حساب سے بینیفیشنی کو لاز مائل بینیفیٹ جتنا وہ اسی کو ملے گا جس کو ڈراؤر کرتا ہے ظاہر تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا لیکن اس کا بینیفیٹ اسی کو ملے گا جو ڈراؤر کرتا میں دھیان دھیان دھانا چاہتی کریں اس تک نہیں پہنچ رہی ہے بات نہیں بلکل پہنچ رہی ہے آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو آج کے دن میں اتنے کروڑ ایک 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 کھل گئے اگر ایک بینیفیٹ بینیفیٹ ہے وہ کیسے پہنچ ہے آپ یہ نہیں کہ سکتی بلکل سیچویشن ضرور ہے جس گورنمنٹ نے اس کا پورا پورا دھیان رکھا ہے اور ہمارے پرائم نیسٹر کا پورا فوکس ہے اس دشاہ میں کام کیا جائے تاکہ جو دورل ایک 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 تکلیف ہیں جو خاص کے سکھا جو ایشیو ہے وہ ایڈیویٹی ایڈیویٹی جب بھی ہم کچھ کام کرے اس سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس سے پہلے ایسا جب جب ہوا تھا تب تب ہم نے کیا بولا تھا اس کے بعد ہی کچھ بولے یہ جو شوٹنگ دا میسنجر کا کھیل ہے مجھے سرکار کی جو پروکتہ ہیں ان کی بات سن کے اور ان کی بات سن کے مجھے وہ پوری ہیئرنگ کے سمیہ کے ڈیلیبریشن سے یاد آگئے جس طریقے سے کیندر نے کوٹ کے اندر اس کیس میں جس طریقے سے اپنی بات رکھی ہے کوٹ نے بار بار کہا کہ یہاں آپ جیت ہار نہیں رہے ہیں یہاں سوکھا ہے لوگ مر رہے ہیں 55-60 کسان لوگ خود خوشی کر رہے ہیں بندل خند سے لوگ جاتے ہیں شہر جا کے خون بیج کر آتے ہیں لوگ اتنا ماس level پہ پلائیان ہو رہا ہے کیٹلز کے لیے فیمین آ چکا ہے اور سمادھان تو آپ تب کریں جب ایکنالیجمنٹ کریں کہ پہلے سمسیہ ہے یہ تو ایکنالیجمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور سپریم کوٹ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کوٹ جو کچھ کہ رہا ہے اتنے بڑے پنیوں کے جو آرڈرز دے رہا ہے یا تو سپریم کوٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے ہی نہیں ہے یہ کچھ غلط کر رہا ہے چلیے سوراج بیان والوں نے غلط کر دیا 2012 میں نہیں گئے بھائیہ ان کو اگر سن رہے ہیں تو میں ان کو سمجھا دوں کہ بارش کم ہوتی ہے وہ نیچر کی گلتی ہے سوخہ is never natural بارش کم رائستان کے بھی کئی علاقوں میں ہوتی ہے لوگ کو cope up کر لیتے ہیں لیکن ڈراؤٹ ہمیشہ man made ہوتا ہے اس سوخے میں سوخے کا ایک سوشل کر ہوتا ہے لیکن محمد علی خان اس میں جو سوال اٹھایا ہے یہ بھی کانگریس پارٹی کے سیدھے سیدھے سوال ہے کہ جو مینجمنٹ ہے دراصل دو ہم تو انہیں سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں بارحال انوپم جی کی بات پہ میں یہاں پہ کوئی اس اشیو کو آتھوریٹیٹیو دیسکتا ہے انوپم جی اور وہ بہت صحیح بول رہے ان لوگوں کا ایڈویسیریل اپروچ یہاں پہ بھی ہے سٹوڈیو میں کوٹرو میں بھی ان کا ایڈویسیریل اپروچ دشمنی کی جاری نہیں یہ غلط ہے یہ سازش ہے یہ سب باتیں بے بنیادی ہیں ایسے ایسے یہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہی کہ کیمپین ختم ہوئے دو سال ہونے کو آرہے اور اب انہیں سرکار اور پرشاسن پر نظر ڈالنا چاہیے تاجم یہ بتائیے کہ آپ بتا ہی دیا ہے جو صحیح مائنوں میں سب سے پہلے سرکاروں کو اٹھانا چاہیے ساری راجنیتی بھول کر سارے راجنیتی بھول کے میرے خل سے دو چیزے کر نی چاہیے ایک سال سے سرکار کو بھی کہ روز لی انٹریکٹ بھی کر رہا ہوں ہر ایک فرمر کو جو بھی ایک لگ تک ہر ایک فرمر کو آپ انٹریس پھر لون دیجی اور وہ لون پھنچ سال میں رکبر کریے یہ نہیں کہ آگلے سال دیں گے لون نہیں کر رہے لون کا لون ہی رہے گا سرکار کا اس میں خود یہ بات لکھی گئی ہے وہ غلط ہوگا ہم کہ رہے ہیں کہ انٹریس فری لون دیجی ان کو اگلا پانچ سال میں ری پیر باتیں بھی اس طرح کے باتیں کیوں نہیں ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن سرکار یہ نہیں کہا ہوں کہ نہیں چاہتے سینریہ لوگوں سے بھی میری بات ہوئی وہ بھی اس بات کو سوچ رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے دوسری بات ایک اور ہے کہ اس سماعے دو ہزار دو میں بھی ایک بھاری اسی طرح کا ڈھاٹ کا سیچویشن تھا اور گورنمنٹ نے امیڈیٹلی کیا کیا تھا دو طرح کا ایک تو اس طرح کا ڈھاٹ ریلیف اور پی ڈی ایس اس سماعے ہمارے پاس کافی فوڈ سٹاک تھا اور اس کو ڈسٹریبوٹ کرنے کا لیے کسی طرح کا روک نہیں لگائے تھا اوپن مارکٹ اوپریسنز بھی ڈھنگ سے ہوا اور پی ڈی ایس کبھی کافی تیجی سے ری ڈسٹریبوشن ہوا تو اس سے فرق پڑا اون ایریاج میں اور تیسرا کیا کیا تھا کہ جو ایریاج تھے جہاں کسانوں کا کسٹ آف پروڈکشن بڑھ گیا تھا وہاں ٹوئنٹی روپیچ پار کوئنٹل کر کے اس سمیں ایم ایس پی بڑھایا گیا تھا مجھے کارکرم ختم کرنا ہوگا جی کئی باتیں ہوئی سرکار چاہے تو کر سکتی کر سکتی آپ کہہ رہے ہیں فیلال آبی جی لاس کومنٹ آپ دیکھیں آرپا جی پروسر صاحب نے جو بات کہی اسی سے تھوڑا ساگے بڑھاتے ہوئے کہ سرکار جو ہے ابھی تک سوکھے کو بہت گمیتہ سے لے نہیں رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار اور سوسائٹی سوسائٹی کو انوال ہونا ہوگا اس میں جو ہے اور جیسے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک راجستان کے ایک سوکھے میں بیروزنگ سکاوت نے مکھمنٹی رہنے کے دوران راجستان کے جتنے بھی اپرواسی راجستانی جو تھے ان کی مدد دی یہاں حالت یہ ہے کہ جو ہے جو سیویل سوسائٹی آواج اٹھا رہی ہے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے سی ایس آر اور اس کی بات کر رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جمینی اس طرح پر جو کریانوین کا تنتر ہے وہ آدمیوں کو اور پسووں کو ان کو تاتکالی رہت دینے کے لیے ایک تھوست تنتر بنے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر جس میں اور جو نگرانی تنتر بھی بنے بھارت سرکار سے جو کی لگتار بتائے کہ یہاں یہ کمی ہے آپ پیسے صرف نہیں دیتے رہی سب سے مہتفون بات آپ نے یہ کہی ہے کہ پلان کے ساتھ ساتھ نیتی اور نیت کے ساتھ ساتھ جو جو ایکشن ٹیکن رپورٹ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا کام ہوا آپ تک وہ جواب دے ہی جو ہے وہ ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ سب یہ مہمانوں کا تو صاف طور پر سرکار ہیں جب سو رہی ہو تو عدالتوں کو شاید جگانا پڑتا ہے وہ وقت آ چکا ہے امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم عدالت کس پکار کا ضرور سرکار جواب دے گی جو اس کی سامیدھانک جو ٹی بھی ہے اسی کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار